اسلام علیکم سٹوڈینٹس بسم اللہ علیہ وسلم انگرائیم بسم اللہ علیہ وسلم یکو میں کنسپٹ اکیڈمی کے ریفرنس سے بیالوجی ڈیچر بات کر رہا ہوں آج ہم فسٹ یئر کلاس کا سبجیکٹ بیالوجی سبجیکٹ کو ڈیل کریں گے جس میں ہم نیکس ٹاپک کو چلائیں گے جس کے اندر ہم لیول آف بیالوجیکل اورگنیزیشن کو پڑھیں گے لاسٹ ٹاپک میں میں نے آپ کو بیالوجی کے طریف اور ساتھی ساتھ اس کی مختلف برانچس اور برانچس کے علاوہ لیونگ اورگنیزم کی کیا کیا کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں یہ سارے کی ساری بتائیں ہی تھیں اور لاسٹ ٹاپک میں میں نے آپ کو بائیو ایلیمنٹس جو کہ لیونگ اورگنیزم کی کمپوزیشن میں انوالف ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج ان کے بارے میں ایفیکٹس وغیرہ بتا جاتے ہیں چلے آج کے لیکچر شروع کرتے ہیں لیول آف بائیو لوجیکل ایرگنیزم ایکچلی میں دس ہیں اور یہ بائیو لوجیکل ایرگنیزم جتنے بھی لیونگ اورگنیزم موجود ہیں یہ انہی کے لئے ریسپانسیبل ہے اور یہ لیونگ اورگنیزم انہی کو کہا جاتا ہے جن کے اندر ایک لیونگ سبسٹانس پہ جاتی ہے چاہے وہ یونی سیلولر ہے چاہے وہ ملٹی سیلولر ہے ان کے اندر لیونگ سبسٹانس کا نام پروٹوپلازم ہوتا ہے دس جو لیول ہیں ان کی بات کرتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے اٹومک اور سب اٹومک لیول سے اور یہ اینڈ ہوتا ہے جا کر بائیس فیر لیول پر یعنی دنیا کا جو سفیر ہے جو لیئر کے اندر ایک لائف موجود ہے اس کو بائیس فیر کہتے ہیں وہاں تک ہم سٹیڈی کرتے ہیں چلیں آج کا ٹاپکس شروع کرتے ہیں اٹومک اور سب اٹومک لیول سے سمالسٹ پارٹیکل ہوتا ہے ایلیمنٹ کا جو اپنی کریکٹریسٹکس اور اپنی پروپرٹیز کو برقرار رکھتا ہے اس کو اور برقرار رکھتے ہوئے اب خود کو ڈسٹوئے نہیں کرتا یعنی مزید برییکڈاؤن جس کو نہیں کیا جا سکتا وہ اٹومک لیول کہلاتا ہے سب اٹومک پارٹیکلز جو موڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک سو سے زیادہ پارٹیکلز موجود ہیں ایک ایٹم کے اندر جس کے اندر جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں وہ تین ہیں وہ کون کون سے ہیں جی وہ پروٹون ہے وہ الیکٹون ہے اور نیوٹرون ہے یہ سب اٹومک پارٹیکل آ گیا اٹومک وہ ہو گیا جو سمالسٹ پارٹیکل ہے جس کو مزید برییکڈاؤن نہیں کیا جا سکتا ہے اور اپنی اگزیسٹنس قائم رکھتا ہے اور اس کے اندر جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں وہ الیکٹون پروٹون اور نیوٹرون ہیں مالکولر لیول کی بات کریں تو ایٹمز کو کمبائن کریں کٹھا کریں اگر ان کے والینسی پوری نہیں ہے تو اس کی والینسی پورا کرنے کے لیے وہ آپس میں شیڈنگ اور فلیکپون کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی اپٹیٹ اور ڈبلیٹ پورا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک مالکول مارز وجود میں ہوتا ہے ایک کومبینیشن آف ایٹمز ہوتا ہے مالکول مالکول یہ ہوتا ہے ایک آرگنیزم کے اندر اپنی الہدہ فارم میں نہیں رہ سکتا ان organism elements are not usually present in isolated form لیکن اگر ہم ابارٹی کمپوننٹ کے اندر دیکھیں تو یہ کوئی بھی ایک element بڑا ایجسٹنس قائم رکھ سکتا ہے ایٹمز اف ڈیفرنٹ ایلیمٹس ار کمبائنڈ بائی آئینک یا تو آئینک باؤنڈ بنے گا یا کوویلنٹ باؤنڈ بنے گا اب یہ آئینک یا کوویلنٹ باؤنڈ بنانے کے نتیجے میں یہ کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کریں گے اور جو مالیکیول ہوتا ہے کون کون سے elements ہیں یا کون کون سے ایٹمز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں ایک مالیکیول کو بنانے کے لیے وہ انہوں پیچھے سکسٹین بائی آئیلیمنٹ پڑے ہیں یہ مختلف کمبینیشن سے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں یعنی مختلف آرگینک کمپاؤنڈ کو تشکیل لیتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر ان آرگینک کو بھی دیتے ہیں جیسے کہ آئیرن ہے مولیبڈینم ہے مہنگانیز ہے یہ سارے کے ساری ناورگینک پارٹیکلز ہیں اورگینک پارٹیکلز میں آ جائیں گے ایمانو ایسٹز آ جائیں گے فیٹی ایسٹز آ جائیں گے پروٹین کا بننا یہ ایمانو ایسٹز کی وجہ سے یہ ہے اسی طرح گلیسٹرول نیوکلیوٹائٹ وغیرہ نیوکلیوٹائٹ کے اندر تین آ جاتی ہیں اٹی پی اے ڈی پی ای ای ایم پی اڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اٹی اڈینوسین ڈائی فاسفیٹ اڈینوسین مونو فاسفیٹ ان کے ایبریویشن ہے اوکے مالیکیول کی کٹیگرائزیشن کی ہے دو چیزوں کے بنیاد پر یا تو ان کی بانڈنگ کے بنیاد پر کی گئی ہے یا پھر ورائیٹی آف بائیلوجیکل مالیکیول کی فارم میں کی گئی ہے اگر بانڈنگ کی بنیاد پر کریں توہ یا تو یہ بڑے مالیکیول بناتے ہیں بڑے یا چھوٹے مالیکول بناتے ہیں یا پھر ان کی ورائٹی او لائف میں دو طرح کے یا تو وہ اورگینک ہوں گے یا پھر ان اورگینک ہوں گے میکرو مالیکول کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں بڑا مالیکول لارج مالیکول جیسے جن کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہوگا وہ میکرو مالیکول کے اندر کنسیڈر ہوں گے جیسے کہ سٹارج ہے پروٹین اور جن کا مالیکولر ویٹ کم ہوگا ان کو مائیکرو مالیکول کہیں گے جیسے کہ کاربن ڈیک سیڈ ہے اچھا اس کے علاوہ دوسری کٹیگری ہے جو کہ اورگینک یا ان اورگینک ہوں گے اورگینک وہ والے سارے کے سارے کمپاؤنڈ ہوں گے جو ہماری باڈی کے اندر کاربو ہیڈیٹ سے بنے یعنی کاربن اور ہیڈوجن کا کمبینیشن یا ان کے ڈیریویٹیف سے بنے پھر ان اورگینک وہ والے پارٹیکلز ہوں گے جو ایکسپٹ اورگینک کمپاؤنڈ کے ہوں گے یعنی اورگینک کے علاوہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہماری باڈی یا لیونگ اورگینیزم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان اورگینک مالیکیولز کہلاتے ہیں جو ان اورگینیزم is found by a large number of micro and macro مالیکیول which may be اورگینک ہوں اور ان اورگینک ہوں اگلی سلیٹ پہ چلتے ہیں اگلی سلیٹ میں دوسری جو کٹیگری ہے سوری تیسری کٹیگری جو ہے وہ اورگینالی انڈ سل لیول ہے پہلے ایٹم پڑھا پھر ہم نے مالیکیول پڑھا اب مالیکیول کمبائن ہوں گے یک اٹھا ہوں گے تو ایک سل جس کو ہم یونٹ کہتے ہیں جیسے ایک بیلڈنگ کا یونٹ ایک انٹ ہوتی ہے جس کو ایک اٹھا کرتے کرتے ہیں ایک بیلڈنگ بن جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہماری باڈی یا ایک لیونگ اورگینیزم کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ سل ہوتا ہے لیکن ایک سل کی بھی اندر کچھ سٹرکچر ہوتے ہیں جیسے کہ اگزیمپل ہم نے پڑھی ہمیں یہ پیچھے نائیت میں بھی ہم نے پڑھی تھی میٹو کونڈیا ہے ریبوسوم ہے گولی اپریٹس ہے نیوکلیس ہے انڈوپلازمی کریٹی کولم ہے ان سب ہی کا علیدہ علیدہ فنکشن ہے اور ان کا نام بھی اسی ان کی فنکشنیلٹی کی بنیاز پر ڈیفرنٹ ہے اورگینیلی پرفارم اٹس فنکشن سپیسیفک فنکشن کیونکہ ان کے اندر ہر ایک کا کام ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ ایک ویلڈنگ کو بنانے کے لیے ایک مستری ہے ایک مزدور ہے کوئی کارپینٹر ہے کوئی اس کا کام کر رہا ہے سینٹری کا کام کر رہا ہے تو ہر ایک مزدور اپنا اپنا کام کر رہا ہے اسی طرح ایک سل کے اندر بھی ہر ایک آرگینیلی اپنا اپنا کام کر رہی ہے that's why اس کو دیویجن آف لیبر کا لقب دیا گیا ہے اس کے بعد جو آرگینیلی ہے ان کی کلاسیفکیشن بھی کی گئی ہے کلاسیفکیشن آن دی بیسز آف آرگینیلی سوری سیل کی جو کلاسیفکیشن ہے وہ آرگینیلیز کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے جیسے کہ پروکریوٹ ہے اور یوکریوٹ ہے جس کے اندر آرگینیلیز پروپرلی نہیں موجود یعنی جن کے خاص طور پر جیسے کہ پروکریوٹ کے اندر most of the جو آرگینک میٹر ہوتا ہے وہ without brainis structure ہوتا ہے اگزمپل میں دوں اس کا جو جنیٹک انفرمیشن ہے وہ ڈسپرسڈ فارم میں تمام کی تمام سل میں بکری ہوئی حالت میں موجود ہوتا ہے لیکن اگر میں یوکریوٹک سل کی بات کروں تو اس کی تمام کی تمام آرگینیلیز سوائے رائیبوس ہوں کے سارے کی ساری ایک ممبرینس structure کے اندر موجود ہیں اور ہر ایک اپنا پنا کام پرفارم کر رہے ہیں میں ڈیفنیشن میں پڑھ دیو ہوتا ہوں پروکریوٹس have limited number and kind of organically while the eukaryotes have large number and kinds of membranous organically that's why the eukaryotic organism جو ہوتے ہیں وہ most complex ہوتے ہیں comparative to پروکریوٹک organisms اگزمپل ہے پروکریوٹ کی بیکٹیریا اور eukaryote کے اگزمپل چار kingdom آ جاتے ہیں جس کے اندر kingdom protista kingdom fungi planti اور animalia یعنی ہم بھی kingdom animalia میں include ہوتے ہیں that's why ہماری جو body of organization ہے وہ eukaryotic cell سے بنی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں classification on the basis number of cell یا تو organism ایک ہوگا unicellular یا پھر ہوگا multicellular اگر تو organism ایک cell پر مشتمل ہے تو simply ہم اس کو simple organism کہیں گے جیسے example میں نے پہلے بھی دے دی bacteria یا most of the جو protist ہیں وہ ایک cell پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو unicellular کہیں گے جو ایک سے زیادہ cell پر مشتمل ہیں جیسے ہم ہیں animal ہیں plants ہیں فنجائی ہیں یا multicellular organism پر مشتمل ہوتے ہیں ہماری جو body ہوں 10 trillion dollars of cell پر مشتمل ہوتی ہیں up to trillion dollars of cell okay tissue level tissue level کی بات کریں ایک ہی type کے similar group of similar cell combined to farmer tissue اور وہ tissue جو ہوگا وہ ایک specific کام ہی perform کرے گا example میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے slivery gland ہے موہ کے اندر جیسے ہی آپ لکمہ موہ میں ڈالتے ہیں وہ slivery gland saliva بنانا شروع کر دیتے ہیں تھوک بنانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ specific cell کے بنے وہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے cell ہیں اور اکٹھا ہو کر ایک جیسا کام perform کر رہے ہیں اس کو ہم tissue کہتے ہیں وہ loose sheets بھی ہو سکتی ہیں bundل کی form میں بھی ہو سکتے ہیں وہ perform کرتے ہیں similar function جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اب example کچھ پڑھ لیتے ہیں جیسے muscle tissue ہیں glandular tissue ہے phloem ہے اور paranchimetis tissue ہیں سب سے پہلے muscle tissue جو ہوتے ہیں یہ ہمارے body کے اندر skeleton کے ساتھ بھی attach ہوتے ہیں اور cardiac muscles بھی ہوتے ہیں اب muscle tissue کا کام کیا ہے contract کرنا اور relax کرنا اب contraction اور relaxation کے نتیجے میں یہ movement provide کرتے ہیں جیسے دل کی heart beat ہے وہ contact کرتے ہیں relax کرتے ہیں contact کرتے ہیں relax کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پوری body میں blood کی سپلہ ہی ہوتی رہتی ہے ہمارے muscles contact relax کرتے ہیں جس کی بدولت ہم ایک جگہ دوسری کا movement کرتے ہیں دوسری example ہے glandular tissue کی جو کہ میں نے پہلے بتایا ہے جس کا کام ہے secrete کرنا کسی خاص قسم کی چیز کو secrete کرنا جیسے کہ slivery gland ہے اگلی تیسری کٹیگری ہے xylem tissue یہ آپ نے پڑا ہوا ہے xylem کا کام ہے پانی کی transportation کرنا اور minerals کی transportation کرنا جبکہ flowem یہ بھی fake ہی آواز نکال رہا ہے اور food بھی fake ہی آواز نکال رہا ہے تو اس میں آپ کو hint دیتا ہوں تو flowem tissue جو ہوتے ہیں یہ ترسیل کرتے ہیں food particles کی یعنی شوگر یا protein وغیرہ یا food particles ہیں اس کی transportation میں involved جو tissue ہے وہ flowem tissue ہے آخر میں parent climate tissue ان کا کام storage کا ہے اور surplus food کا ہے جو زیاد مقدار میں food ہوتی ہے ان کو اپنے اندر ذخیرہ کرتے ہیں اچھا tissue level کے بعد ایک ہی طرح کے cell تھے tissue کے اندر لیکن organ اور organ system کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی organ کے اندر different type of tissue ہوں گے اور وہ assemble ہو کر perform جو کام کریں گے وہ ایک جیسا کریں گے different tissue having related function ان کا function related ہوگا اور assemble ہو کر وہ efficient function سچا اس کیا function وہ perform کریں گے example میں آپ کا دیتا ہوں کہ ہمارا stomach ہے stomach ایک organ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے tissue موجود ہیں وہ tissue کون کون سے یہاں پر example اس نے دی ہے کہ سیکریٹری ہے پیتھیلیم ہے muscular tissue ہے muscular tissue کا کام ہے اس کو ہی لانا جو بھی food particles یا قائم کی صورت میں آپ کے stomach کے اندر آپ کا food چلا گیا وہ قائم کی شکل اختیار کر جائے گا اب اس کو ہلانا ہلانے کا کام muscles کیا ہے contract relax کرنا اور سیکریٹری اپیتھیلیم کیا کرے گی اپنی سیکریشن اس کے اندر خارج کرے گی اور اس چیز کو جو ہم نے انگلف کی ہے انجش کی ہے اس کو گلانے میں اس کو حضم کرنے میں مدد دے گی پھر organ جو ہوتا ہے ایک organ system کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے organ system کیا ہوتا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں جو organ ہوگا اگر animal کے اندر ہے تو وہ ایک more complex ہے اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ یہ organ ایک organ system کی شکل اختیار کر لے گا جیسے کہ ہمارا respiratory system ہی لے رہے ہیں respiratory system کے اندر ہمارا بقاعدہ طور پر مختلف organs کا مجموعہ ہے نتھنوں کے ذریعے یعنی nostrils کے ذریعے ہوا انٹر ہوتی ہے then وہ جاتی ہے لیرنکس میں then pharynx میں لین ٹریکیہ bronchi bronchiol alveolar duct alveoli اور then جا کر وہ dissolve ہوتی ہے بلڈ کے اندر یہ بقاعدہ طور پر ایک organ system پر موجود ہے لیکن جو plants ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لیکنس ہوتی ہے کہ ان کے اندر system موجود نہیں ہوتے less complex than the animal therefore can distinguish root stem ان کے اندر root stem وغیرہ موجود ہوتے ہیں root stem root shoot leaves flowers کا کام کیا کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ roots کا کام یہ تو آپ کو پتہ یہ بلکہ کہ یہ entering کا کام کرتا ہے یہ fix رکھتا ہے plant کو تاکہ وہ گرے نہ جھکے نہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ store کرتا ہے food کو اور water اور minerals کی conduction کرتا ہے یعنی ترسیل کرتا ہے shoot کا کام کیا ہے یہ support کرتا ہے plant کو support کی plant کی کون کون سی چیزوں کو کرتا ہے ان کی branch یعنی شاخوں کو ان کے flowers کو اور ان کی leaves کو leaves کیا ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں جن کا main کام ہے food کو manufacture کرنا food کو manufacture کہا بھی کیا جاتا ہے plant کے پتوں میں کیا جاتا ہے by the process of photo synthesis flowers کا کام کیا ہے flowers ہر plant کے اندر ہوتے ہیں ان کا کام reproduction کے اندر ہوتا ہے تاکہ plants reproduce کرسکیں اپنی تعداد میں اضافہ کرسکیں ان کے اندر بیچ بنتا ہے اس بیچ کے اندر انڈیویجول level پر بہت سارے organ system کو اکٹھا کریں تو ایک انڈیویجول بنتا ہے انڈیویجول جو ہوتا ہے یہ assemblage ہے بہت سارے organ system کی اور انڈیویجول جو ہے کسی بھی ایک organism کی ہر ایک کی علیدہ علیدہ ہے جیسے ہمارے گھر میں بہت سارے افراد ہیں ہر ایک کی انڈیویجول ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی کچن میں کام کر رہا ہے کوئی باہر کسی کاروبار میں منسلک ہے کوئی ویسے گھر میں بیٹھا ہے یہ سارے کی انڈیویجول ہے انڈیویجول ہے جو افراد ہر ایک انڈیویجول ہے حالانکہ جتنے بھی افراد سسٹم ہوتا ہے اگر اینیویل کی بات کروں لیکن پلانٹس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہوتا اینیویل کے اندر کوئی سسٹم دو طرح کا ہوتا ہے یا تو نروس دونوں طرح کا کٹھا ایک دوسرے کے ساتھ بھی ابر کرتے ہیں اور الہدہ الہدہ بھی کرتے ہیں نروس سسٹم کرتے ہیں لیکن پلانٹس کے اندر نروس سسٹم تو بلکل نہیں ہوتا ہاں ان کے اندر حرمون موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی ہر ایک کا ریسپونس ہوتا ہے وہ حرمون کا ریسپونس بڑا دیلییڈ ریسپونس ہوتا ہے لانگ ترم ایکٹیویٹیز آر ریگولیٹر بائی ہارمون دیو تو دی کوڈینیشن اورگنیزم ورک از ہول اورگنیزم ورک کرے گا از ہول ان ان ریسپونس تو دی ان وائرمینتل چینجز ہول یہ اس کے بعد پاپولیشن لیول کی بات کرتے ان ڈیویجول کو اکٹھا کریں سیم ٹائپ سپیشیز لوکیٹی ہو سیم جگہ ہو اور سیم ہٹ ٹائم ہو تو اس جو کہیں گے پاپولیشن جیسے کہ آپ کی کلاس ہے ایک بائیلوجی کے سٹوڈنٹ کی کلاس ہے تو وہ بھی پاپولیشن کہلائے گی یہ بھی ایک اگزیمپل ہوگی پاپولیشن کی لیکن اگزیمپل کے علاوہ پاپولیشن جو ہوتا ہے یہ انڈیویجوال سے ہائر لیول ہوتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ ارگنیزم پہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ خواس ہوتے ہیں وہ خواس کیا کیا ہیں اس کی پانچ پانچ کونسی ہیں جین فرکونسی جین فلو ہے ایج ڈسٹیبیشن ہے پاپولیشن میں یہ وبا کو ہی لے لیں کہ یہ وبا جو جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں یہ چائنا چائنا سے جنیٹک انفرمیشن یہ پھیلے پوری دنیا میں یہ کیا ہوا یہ جین فرکونسی تھی ایک پروپورشن تھا تو اس کے بعد یہ فلو ہوگا یہ مائیگریٹ بھی کرے گا مائیگریشن کیسے ایک انسان وہاں پر گیا تھا وہاں سے اس نے وہ کسی نہ کسی صورت میں خود میں ایک کیریئر کی طور پر ایکٹ کیا اور وہ لے کر اپنے کنٹری چلا گیا اور وہاں پر بہت ساری لوگوں کا ملا اور ان کے اندر بھی کھلا دیا پھر یہ پر پر مختلف ایج دیسٹریبیوشن دنسٹی آتی ہے کہ اس پاپولیشن کی کتنی دنسٹی مقدار کتنی ہے یہ پاپولیشن دنسٹی کہلائے گی پاپولیشن پریشر ہوگا لیکن وہ پاپولیشن پریشر ایک زرد تب ہی ہوگا جب اس کے پاس ایک ریسورس کا مجموعہ ہوگا اس کے بعد کمیونٹی لیول آتا ہے کمیونٹی ہوتے ہیں ان کا ہیبیٹیٹ یعنی جگہ ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہم کلونی میں رہ رہے ہیں اس کلونی کے اندر صرف انسان ہی نہیں اس جگہ پہ بہت ساری مکھی بھی ہیں مچھر بھی ہیں کمیونٹی کی شکل اختیار کر جائے گا لیکن کمیونٹی یہ دو طرح ہوتی یا تو سیمپل ہو سکتی ہے یا پھر کمپلیکس ہوگی اگر تو سیمپل کمیونٹی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی چینج آئے گی تو وہ ڈیزاسٹر کاز کرے گی جس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر چینجز زیادہ ہیں اگزمپل میں دیتا ہوں ہمیں منع کیا جاتا ہے ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو نیولی بون انڈیویجول ہوں گے ان کے اندر دونوں خاندانوں کی کرکٹرسٹک سے کٹھا ہوں گی تو جہاں پر ہوگی وہ کمپلیکس کمپلیکس ہوگی جہاں پر زیادہ آف لائف ہوگی جیسے ایک جمگل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر پلانٹس بھی ہیں وہاں پر بہت سارے انیول بھی ہیں چریند پریند بھی ہیں وہاں پر پونڈ یا مچھلی یا دریا یا نہر بھی ہے تو وہ بھی نہریں جو ہے تو کیا کہلے گی ایک کمپلیکس کمیونٹی کہلائے گی اس کے اندر جو بہت کم حد تک ہوگا آخری بات کرتے ہیں جی ایکو سسٹم کی سسٹم انویچ لیونگ ارگنیزم انٹریکٹ ویڈ سراؤنڈنگ یعنی بیوٹک کے ساتھ جو انٹریکشن ہوگا وہ ایکو سسٹم میں ہوگا سپیشی جو ایکو سسٹم کا یونٹ ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا یونٹ اف ایکو جنگل میں لائن بھی رہتا ہے بندر بھی رہتے ہیں جنگل بھی بھی رہتے ہیں تو کوئی کارنی وورز ہے کوئی ہربی وورز بھی ہے جیسے وہ بیئرز ہیں تو یہ ریچ وغیرہ کی کٹیگری کے اندر بھی آتے ہیں کیونکہ دونوں جیسے پانڈا ہے یہ دونوں طرح کی باقی حاصل کرتے ہیں اور اس کو نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں کمنسل ایک میلی جولی ایسی کنڈیشن ہے جس میں دو ارگنیز میں کٹھا رہ رہ رہے ہیں اور سپیشیز ہیں اور دوسرے کو فائدہ پہنچ رہے ہیں اور آگے ہے میوچل میوچل میں دونوں بینیفیٹ ایچ نقصاندے چیز ہے کمپیڈیشن ہے جیسے ایسیمپل میں دے دوں کہ آپ سبھی بچوں کا کلاس 30 بچوں کی کلاس ہے آپ آپ بیوی میں کتنے موکس لیتے ہیں اسی طرح خوراک بھی کمپیڈیشن ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ اپنی خوراک اصل کر سکتا ہے آخر ہمیں بائیوم ہے بائیوم ریجنل کمیونٹی پرائیمیرلی ڈیٹرمن ہوتی ہے کلائمیٹ سے کلائمیٹ اگر کلائمیٹ کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو ڈیفائن کریں گے تو وہ بائیوم ہوگا جیسے کہ ریجنل کمیونٹی ایک خاص جگہ ہے اور اس کا کلائمیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے انٹارٹیکا کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہے جنگل کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس کلائمیٹ کنڈیشن کی بنیاد پر ہم اس کو بائیوم کا نام دیں گے بائیوم کے اندر ہم موجود فلورا اور فانہ کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو میجر بائیوم ہیں اس کے اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں تین ہیں فوریسٹ گراس لینڈ اور کے اندر جو اینویل رین فال ہے وہ صرف اور صرف ٹو فیفٹی ٹو ٹو سیونٹی میلی میٹر یعنی ایک سال میں اس کے اندر دو سو پچاس سے دو ستر میلی میٹر تک ہی پارش ہوتی ہے آخر میں ڈیزرٹ ہے ڈیزر کی یہ ڈیزرٹ ہے اس کا ایویپوریشن زیادہ ہوتا ہے اور ٹرانسپیریشن ریٹ کم ہوتا ہے یعنی ٹرانسپیریشن ریٹ کیا ہوتا ہے پلانٹس کے پتھوں کی ذریعے پانی کا بیوخار بن کر ہو جانا ریٹ آف ٹرانسپیریشن اس لیزر دن دی ایویپوریشن اس ناؤن ایس ڈیزرٹ ڈیزرٹ کے اندر جو رین فال ہوگا وہ